قومی اسمبلی کا اجلاس ان سیشن ہے آپ کو لیے چلیں گے بہت شکریہ سپیکر صاحب میں پہلے تو آرٹیکولیٹ کروں گی کہ مجھے بہت آج دکھ ہوا ہے مجھے بارہ سال ہوئے ہیں پارلمنٹ میں تو میں جونیر پارلمنٹرین بلکل نہیں ہوں لیکن اگر میں ہوتی بھی اگر میں بیک بینچ پہ بھی بیٹھتی تو میرا اتنا ہی پرویلیج ہے بولنے کا جتنا فرنٹ بینچرز پر ہے اور ہمارے پاس بحیثت پارلمنٹرین سپیکر صاحب ہمارے پاس اور ہے کیا سوائے ایک آواز یہ ہمارا ویپن ہے یہ ہماری ٹول ہے اور مجھے بہت دکھ ہوا اگر اس کے بعد بھی کئی رکن بولیں مجھے عزت ہے ان کے لیے لیکن ان کو سنا گیا ان کی پوری آگیومنٹ کو سنا گیا اور مجھے آپ خود ریکارڈنگ آپ خود لے کر سنیں آپ نے نہ صرف انٹرپشن کی لیکن جس طریقے کارڈ سے کی تو بہت ایک پیٹرنائزنگ تھا بہرحال بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا میں صرف یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم یہ ہمارے لیے ایک تاریخی موقع ہے ایک ہسٹوریکل رونگ ہوا ہے اس ہسٹوریکل رونگ کو درست کرنے کے لیے اور جو طلبہ ہیں اگر یونیورسٹی میں ہم دیکھیں تو وہاں پر ٹیچرز یونین بھی اگزسٹ کرتی ہے آفیسرز اسوسییشن بھی اگزسٹ کرتی ہے اور وہ سنڈکٹس میں بیٹھتے ہیں ایک آواز مسنگ ہے وہ طلبہ کی آواز لیکن جو میں اس ہاؤس کو جس ایشو پر میں اس وقت سپیکر صاحب ایک ایشو جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم سٹوڈنٹ یونین کو اور پولیٹیکل ونگ کو مکس کرتے ہیں جب تک ہم ان دونوں چیزوں کو الگ الگ نہیں کریں گے تو سٹوڈنٹ یونین کا حقیقی جو رول ہے وہ پورا نہیں ہوگا سٹوڈنٹ یونین جو ہے it is only restricted to representing the problems of the student in the university اگر پولیٹیکل ونگ ہے وہ بالکل دوسری بات ہے اور میں بزاتے خود یہ ضرور کہوں گی کہ میں سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل ونگز کی یونیورسٹیز میں ایکٹیوٹیز رسٹرکٹ ہونی چاہیے لیکن سٹوڈنٹ یونین جو ہے وہ ایک سٹرکچرد طریقے سے ہونا چاہیے اور الیکشنز جو ہو within students وہ student affairs پر ہو ہوسٹلز کے ایشوز پر ہو وہ جو جو ٹرانسپورٹ ہے اس پہ تو these are purely student related matters جیسے trade union ہے وہ قومی اسملی اجلاس جاری ہے نفیس آشا اظہار خیال کر رہی ہیں student union سے متعلق سکتا ممبران اظہار خیال کر رہے تھے ممبران اظہار خیال کرنا ممبران اظہار خیال کر رہے تھے سکتا